اسلام علیکم اس پیرنٹس آج ہم پڑھیں گے غوری ڈینسٹی کے بارے میں غوری سلطنت اور اس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ انڈو پاک ہسٹری کا ایک ٹاپک کور کرتی ہے کیونکہ غوری سلطنت جو ہے وہ دسویں صدی سے بارہ سو پندرہ تک قائم رہی اور اس کے علاوہ اکثر انٹرویو میں ہسٹری کے کوئیسٹن کیے جاتے ہیں ارسپیکٹیو آف دی فیکٹ کہ آپ کو آپ کا سبجیکٹ ہسٹری ہے یا نہیں ہے تو کوئیسٹن پوچھا جا سکتا ہے اور انٹرویو کا چونکہ کوئی سلیبس نہیں ہوتا اس میں کوئی بھی کوئیسٹن پوچھا جا سکتا ہے تو اکثر جو انٹرویو کے پینلسٹ ہوتے ہیں چونکہ ہسٹری بہت انٹریسٹنگ سبجیکٹ ہے تو اکثر جو صاحب علم ہیں پڑھنے والے لوگ ہسٹری ضرور پڑھتے ہیں اور اس لیے ہسٹری کے کوئیسٹن بھی ضرور ہوتے ہیں تو ہسٹری کا نالج اتنا ایک ضرور ہونا چاہیے کہ آپ انٹرویو میں جو ٹوکن کوئیسٹن ہوتے ہیں ان کا جواب دے سکیں پھر ابھی جو ہم پاکستان افیر سریز ہم نے شروع کر رکھی ہے اس میں ہم نے ایڈیلوجی آف پاکستان کو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے دیکھا کہ کیسے برسوئیر پاکو ہند میں مسلمانوں کی حکومت شروع ہوئی ہم نے محمد بن قاسم کا جو فتح سن تھا اس کو سٹڈی کیا اس کے بعد ہم غزنوی ڈینسٹی پہ آئے غزنوی حکومت کے بارے میں سٹڈی کیا اور پھر اب غزنوی کے بعد ہم غوری ڈینسٹی کے طرف جائیں گے یہاں پہ ایک چیز بہت زیادہ اہم ہے ذہن میں رکھنے والے کہ غوری ڈینسٹی ویسے تو دیسویں صدی سے بارہ سو پندرہ تک قائم رہی لیکن ان کا جو رول ہے انڈو پاک سب کانٹینینٹ میں وہ گیارہ سو ستر سے کی دہائی سے یا گیارہ سو چھاسی سے شروع ہو کے پارہ سو چھے تک رہتا ہے اس وقت آپ کو یاد ہوگا پچھل لیکچر میں ہم نے بتایا تھا کہ آخری جو غزنوی حکمران تھا اس کا نام تھا خسرو ملک اس کو سلطان شہاب الدین غوری جس کو معزدین محمد یا محمد آف غور بھی کہتے ہیں انہوں نے گیارہ سو چھاسی میں جب شکاست دی فین لی تو اس کے بعد لاہور میں اسٹیبلش ہو گئی غوری ایمپائر یعنی غوری رول اسٹیبلش ہو گیا اور یہاں سے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ گیارہ سو چھاسی سے آنوڑ جو دور ہے وہ غزنوی سے غوری کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ گیارہ سو چھاسی تک ہی جو سلطنت ہے غوری سلطنت وہاں وہ چلی تھی اس کے بعد پھر غوری سلطنت شروع ہوتی ہے انڈو پارک تو یہ اوپر یہ ان کا ٹوٹل پیریڈ ہے اور انڈو پارک ہسٹری میں ان کا جو رول ہے وہ اراؤنڈ الیون سیونٹی سے شروع ہو جاتے ہیں کہ ملتان اور روچ شریف اور ان علاقوں پر ان کا قبضہ ہو گیا تھا غوری رول شروع ہو گیا تھا پشاور بھی آ گیا ان میں سندھ بھی آ گیا اور گیارہ سو چھاسی میں فینلی لاہور بھی ان کے پاس چلا گیا تو غوری سلطنت جو ہے وہ گیارہ سو ستر کی دہائی سے ہی ہم کہہ سکتے شروع ہوتی ہے انڈو پارک اگین آئی ریپیٹ ٹینتھ سیچری سے ٹویل فیفٹین تک کا جو پیریڈ ہے یہ ان کا آورال پیریڈ ہے جہاں جہاں پر نیرون کیا اور جو انڈو پارک سب کانڈیان کی جب بات کریں گے تو یہ دور جو ہے ان کا الیون سیمٹی سے بارہ سو چھے تک ہے ان کے بعد پھر قطب الدین ایبک نے دیلی سلطنت قائم کی تھی جس کو ہم آنے والے لیکچر میں سٹڈی کریں گے اب آتے ہم ٹاپک کے طرف غوری ڈینسٹری ایرانین اوریجن تھی اور اس کا تعلق تھا غور ریجن کے ساتھ جو کہ پریزن ڈی سنٹرل افغانستان کہہ ریا ہے یہ غزنی اور حرات کے درمیان ایک علاقہ ہے غور وہاں سے یہ بلان کرتے تھے اور اسی مناسبت سے یہ غوری کہلاتے تھے اور انیشیلی اس کے جو حکمران تھے وہ بودھست تھے لیکن جب محمود آف غزنی نے حملہ کیا تھا غور پہ اور غور کو فتح کیا تھا ایک ہزار گیارہ میں تو اس کے بعد سے ان نے پھر اپنے جو پریچر بیجے تھے اسلام کی مبلغین بیجے تو ان کی تبلیغ سے یہاں پہ اسلام کا اثر و سوق بڑھا اور یہ پھر جو ڈینسٹری ہے یہ بودھزم سے سنی اسلام میں کنوائٹ ہو گئی غوری ڈینسٹری نے غزنبی ایمپائر کو اور تھرو کیا گیارہ سو چھاسی میں اور سلطان مرزدین محمد جس کو ہم شہاب الدین غوری بھی کہتے ہیں اس نے غزنبی کیپیٹل کو فتح کیا لاہور کو اور یہاں پہ اپنی حکومت اسٹیبلش کر دی یہ غوری ڈینسٹری ایکسٹی ایکسٹینڈیٹو خوراستان کمپریزنگ دی پیزن ٹیٹریز اف ناظر ایسٹرن ایران پارٹس اف اغمانستان اور ساظرن پارٹس اف سنٹرل ایشیا ان دی ویسٹ ان دی ناظرن انڈیا ان پنگال ان دی ایسٹ دیوار پیٹرنز اف پریشن کلٹر ان ہریٹیج اب ہم ان کے جتنے بھی حکمران آئے ہیں ان کو دیکھیں گے اور آپ نے اس لیے بھی اس کو ہم نے بریف رکھا ہے کہ کون سا حکمران جو غوری سلطنت کا تھا اور اس نے کب سے کب تک حکومت کی تو اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے ہم نے اس لیکچر کو بریف رکھا ہے اور اس سے آپ کو تھوڑا بہت نوہا ہو جائے گی جو کہ آپ کو ہیلپ کرے گی آپ کے انٹرو میں بھی اور آپ کی سٹڈی میریٹن میں بھی اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس پر فردہ ریسرچ کی ضرورت ہوگی لیکن آپ کی پاکستان افیر کے لیے آپ کے پاس اتنا نالج امیر سوری ان کا پہلا حکمران آ جاتا ہے جس کے بارے میں جو نون ہسٹری ہے جس کے بارے میں مپضا ہے کیونکہ یہ بہت پرانی بات ہے دس سدیاں پہلے کی بات ہے جاتا ان کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہے اور اس کے بعد اس کے جو بیٹے تھے محمد ابن سوری انہوں نے اس کو ریپلیس کیا محمد ابن سوری نے غوری ڈینسٹی میں رول کیا دسویں صدی سے دسو گیارہ تک اس کو محمود آف غزنی نے شکست دی تھی اس کو قیدی بنا لیا یہ پھر دسو گیارہ میں فوت ہوا اس کا بیٹا اس کے بعد محمود آف غزنی نے اس کے بیٹے ابو علی ابن محمد کو اپنا جو ہے کنگ بنایا اور اس نے جو غزنوی سلطنت کے انڈر اپنا کام شروع کیا محمود آف غزنی نے اپنے ٹیچرز بھیجے جو کہ اسلام پڑھاتے تھے اور اس طریقے سے غور کی جو آبادی ہے وہ مشرف با اسلام ہونا شروع ہوئی تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ان کے بیٹے تھے محمد ابن سوری کے ابو علی ابن محمد یہاں سے جو غوری ڈینسٹی ہے یہ بودھس سے سنی اسلام میں کنورٹ ہو گئی بہت آف کی افرٹس آف محمود آف غزنی ابو علی ابن محمد پہلے غوری حکمران تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور یہاں سے یعنی دس سو گیارہ سے آنورڈ غوری ڈینسٹی مسلمان ہوئی اس سے پہلے یہ بودھس تھی فسٹ مسلم کینگ آف دی غوری ڈینسٹی اور اس نے مساجد تعمیر کی مدرسے تعمیر کیے ان کا بھی ان کے جو بھتیجے تھے عباس ابن شد انہوں نے اس کو ایمپریزن کیا اور تخت پہ قبضہ کر لیا عباس ابن شد نے اپنے انکل ابو علی ابن محمد کو عوت رو کیا ان کے تخت پہ قبضہ کیا اور یہاں پہ نوبلز آف غور نے رپیسٹ کی غزنوی رولر اس ٹائم پہ ابراہیم تھے جس نے عباس ابن شد کو شکست دی اور اس کے بعد انہوں نے عباس کے جو بیٹے تھے ابا محمد ابن عباس اس کو وہاں غوری کینگ منایا اور غوری جو محمد ابن عباس تھا اس نے غزنوید کو پے کرے گا یعنی ایک لحاظ سے یہ جو ایمپائر تھی اوری ایمپائر دی ایٹ واد انڈر ڈی انسلوینس آف غزنوید تو عباس ابن شد کا جو رول ہے وہ دس سو پینتیس سے لے کر دس سو چاٹھ تک کا ہے ان کے والد نے دس سو گیارہ سے دس سو پینتیس تک رول کیا تھا اس کے بعد محمد بن عباس جو ان کے بیٹے جس نے رول کیا عباس ابن شد کا جو رول ہے دس سو پینتیس سے دس ساٹھ تک ہے ان کے بیٹے کا رول دس ساٹھ سے دس سو اسی تک ہے اور ان کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں قطبل دین حسن وہ انہیں رول کیا اس دور میں بہت دا خیاف تھا بہت دا رول تھا اور اسی دوران ہی اس کی جو ہے غزنی کے نظریک جب ہی وہ سپریسنگ یا ریبولٹ ان کا انتقال ہو گیا ان کے بعد ان کے بیٹے قطبل دین حسین نے ان کو سکسیڈ کیا جنہوں نے کینگڈم میں پیس کو ریسٹور کیا عبدالدین حسین گیارہ سو سے لے کر گیارہ سو چھالیس تک غزنوی کینگ رہے اور فینلی ان کے اوپر سلجوک سلطان اس وقت کے احمد سنجار نے حملہ کیا ان کو شکست دی ان کو قید کر لیا اور پھر ٹرائیبوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کسی خاص ریشو کے حساب سے جس میں اگری کرتے ہیں آپ کا کنکرر جس میں فتح کیا ہوتا ہے اسی کو ایک مقصوص رقم پی کی جاتی ہے فینلی کی ڈائیڈ ان الیون فوٹی سیکس کا رول چھالیس سال تک تھا اور اس کے بعد ان کے بیٹے سیف الدین سوری جو ہیں وہ تخت پہ براجمان ہوئے جنہوں نے تین سال تک تخت پہ رہے انہوں نے ایک اور طریقہ اکتیار کیا کہ انہوں نے فرس ٹائم اپنی جو سلطنت تھی اپنے بھائیوں میں بھی تقسیم کی عام طور پہ ہوتا یہ ہے جو گیم آف تھرونز ہے یا جس کو ہم بولتے ہیں کہ تخت کی لڑائی تو اس کے لیے اکثر جو بیٹے ہیں یا کزنز ہیں یا ایک ہی فیملی کے لوگ لڑتے رہے جیسے کہ آپ نے غزنبی ایمپائر میں دیکھا اور جیسے آپ غوری ڈیرسٹی میں بھی دیکھیں گے لیکن جہاں پہ تیفل دین سوری نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ اس نے اس کے چونکہ جی کو ساتھ بھائی تھے تو انہیں اپنے بھائیوں میں اپنی جو غوری کنگنم تھی وہ تقسیم کرتی بجائے لڑنے کے انہوں نے اپنی کنگنم کو تقسیم کیا انہوں نے ان کے بھائی تھے فقر الدین مسعود بہا الدین سیمون شہاب دین محمد خرناک چجال دین علی اللہ دین حسین اور قطب الدین محمد انہوں نے ان کے درمیان اپنی جو اسٹیٹ تھی ان کو تقسیم کیا ہاویوار سیف لیٹر کوارڈ بیس برادر قطب وہ ٹک ریفیوجن غزنہ اینڈ باز پیزن بائی دی غزنوی سلطان بہرام شاہ آف غزنہ اب ان کا جو بھائی تھا قطب اس کو بعد میں کہا جاتا ہے کہ بہرام شاہ پاس جب اس نے پہنال پنا لی تو اس کو غہر دے دیا گیا تو اسی بنیاد پہ غوری ڈینسٹری اور غزنوی ڈینسٹری کے ترمیان لڑائیاں شروع ہوئیں ان آرڈر تو اوینج ہز برادر سیف مارچ ٹوارڈ غزنہ ان الیون ڈینسٹری ایڈ سکورڈ ایک ٹی بٹل آف غزنی وائل بہرام فلیڈ ٹو قرآن بیلڈنگ ایڈ آرمی بہرام مارچ پیک ٹو غزنہ سیف فلیڈ بیٹی غزنوی آرمی کٹ اپ ڈینسٹری ایڈ بیٹل ان سیوڈ سیف پاس کیپچرڈ ان لیٹر کروسیفائیڈ تو فائنلی سیف فاس کیلڈ اور اس کے بعد انس کے بھائی بھال دین سیم وان جو ہیں وہ تخت پہ آئے آفٹر سیف دیکھ ہی واس سکسیڈڈ با ہی برادر بھال دین سیم وان ہو کنٹینیوڈ بیلڈنگ سیف فلدین سوری جو کہ حکمران بھی تھا اس ٹائنڈ کا وہ بھی ایک جنگ میں مارا گیا تو اس کے بعد ان کو زہر دے دیا گیا اور دوسرا ان کا بھائی سیف فلدین سوری جو کہ حکمران بھی تھا اس ٹائنڈ کا وہ بھی جنگ میں مارا گیا تو اس کے بعد اس نے بھی کوشش کی بٹ اس کو بھی مولت نہ ملی اور اس کے چھوٹے بھائی علال دین حسین نے سخت سنبھالا علال دین حسین کے بارے میں یہ کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں انہوں نے گیارہ سو انچاس سے لے کر گیارہ سو اکسٹھ تک حکومت کی it was during his reign that the Ghori dynasty grows to prominence or he fought against the Ghaznavid ruler Bahram in 1150 to avenge the death of his brothers Bahram fled from Ghazni to india he conquered Ghazni in 1151 and subjected it to 7 day pillage اور ریپائن اور ہی برنٹ دی سٹی 11 اکامن میں جب یہ غوری کین جب اس نے اغزنویوں کے مشہور شہر جن کا کیپٹل بھی رہا تھا اس پہ جب حملہ کیا اس کو اس پر قبضہ کیا اور سات دن تک اس شہر کے اندر محاصرہ رہا اور قتل عام ہوتا رہا اور وہاں پہ عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا اور تمام مزارات کچھ ایک غزنوی جو حکمرانوں کے مزار چھوڑکی باقی مزارات کو بھی جلا دیا گیا پورے شہر میں آگ اور خون کا کھیل کھیل جاتا رہا سات دنوں تک اور یہاں سے ہی اس کو نیک نے ملا جہاں سوز یعنی ڈی والڈ برنر لیٹر آن ہی واس ڈیفیٹڈ بائی احمد سنجر دی سلدوک رولر ہی ایڈڈ ڈی غزنویت سن ری کیپچرین غزنی اور ہی ریمانی پرزنر فر دو یار ویٹر آن ریزنویت سنجر ریزنویت سنجر ہی دید ان 1161 اور سکید باییی سن سیف الدین محمد سیف الدین محمد تنور تھا وہ بھی تھوڑا تھا اور ہی مرد درین باتل ان 1163 بیدی بردر آف ای غری جنرل ون سیف ایڈیویت ایڈیویتڈ اور ہی ایڈیویت سکیدڈ بائی غیاس الدین محمد اب غیاس الدین محمد کے بارے میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے غیاس الدین محمد اور ان کا بھائی مریض الدین محمد دونوں بھائی اصل میں بیٹے تھے بحال دین سیم ون کے جو کہ حکمران رہ چکا تھا 1149 میں تھوڑی دیر کے لیے اور یہ ان دونوں بھائیوں کا جو رول ہے یہ بہت تاریخی حیمیت کا حامل ہے زیادہ دیر تک ان دونوں بھائیوں نے ملکی حکومت چلائی غیاس الدین محمد غوری سلطان تھا اور ان کا جو بھائی تھا معیز الدین محمد جن کو دنیا شہاب الدین محمد غوری کے نام سے جانتی ہے وہ ان کے اندر نیچے ان کے ماتحاد کمانڈر تھا ان کا نائب تھا اور یہ وہ ٹائم تھا جب غوری ڈینسٹری اپنی پیگ پہ پہنچی اور یہی ان کی پیگ تھی اور اس کی بہت پڑی وجہ ہے دونوں بھائیوں کا آپس میں جو ایک کلائبوریشن تھا اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی یہ بہت پڑی وجہتی ورنہ بھائی اور ایک ہی فیملی میں بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں جو کہ یہاں پہ دیکھنے میں اس طرح نظر نہیں آتی تو بہت پاردی سنز بھالدین سیم ون اور بہت پاردی گریٹ ریلویر سافت غوری امپائر اور اس میں بہت بڑا رول ان کے چھوٹے بھائی موزد دین محمد کا تھا ہی ارض میں ہی اکاپید ہرات ہی اکاپید ہرات ہی اکاپید ہرات ہرات شکر ہی اکاپید ہرات اور موسیقی کنیز ہرات موسیقی بہت پاردی سنج کے در مصد ویرشن نظر خانتا ویرہی سراؤنف ایک ہی ایک ہرات یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ہیسوریکل فیکٹ ہے کہ ان کو دونوں بھائیوں کو حلالدین حسین نے ان کو قید کر دیا تھا اور پھر ان کے بیٹے تھے حلالدین محمد انہوں نے ان کو دونوں کو ریلیز کیا تھا سیف کی وفات کے بعد 1163 میں جو ہوئی تو غیاس الدین محمد تخت پر براجمان ہوا with the help of already nobles he took over غزنی in 1173 and installed his brother معیز الدین as the ruler of غزنی اب معیز الدین بہت زیادہ potential تھا اس میں اور اس نے یہ جب اس کو غزنی کا تخت ملا تو یہ اس نے غزنی پہ کنات نہیں کی بلکہ اس نے اپنی ایمپائر کو اپنے بھائی کی ایمپائر کو پھیلانے کی کوشش کی اور انہوں نے پھر finally اس کے بھائی معیز الدین نے غزنی ڈینسٹری کو بھی ڈیزالف کیا after having kept in lahore in 1186 اور جو اس کے بھائی معیز الدین کی فتوحات ہیں and he was succeeded by his brother معیز الدین محمد اب آتے ہیں ہم شہاب الدین غوری کی طرف معیز الدین محمد ان کا نام تھا ان کو محمد افغور بھی کہتے ہیں شہاب الدین محمد غوری بھی کہتے ہیں یہ اپنے بھائی کے ساتھ ان کے نائب کے سی ایسے تو گیار سو تیہتر سے ہی رول کر رہے تھے اور لیکن ان کی وفاد کے بعد یہ پھر he became the sole ruler of غوری ڈینسٹری he can be created with laying the foundation of the غوری رول in the Indian subcontinent اور ایک قسم کا کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مسلم رول کو بہت زیادہ وہاں پہ expand کیا اور غوری رول کی بنیاد رکھی انڈین سبکانٹیننٹ میں یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا شہاب الدین غوری کا اور محمود آف غزنی کا جو comparison ہے جو ہیشورین نے کیا وہ کہتے ہیں کہ محمود آف غزنی کی جو potential تھا وہ الگ تھا وہ کبھی کوئی جنگ نہیں ہارا تھا دوسرا اس نے raids کیے تھے وہ آتا تھا حملے کرتا تھا اور وہاں سے مال دولت کٹھی کر کے واپس چل جاتا تھا پھر اس نے اسلام کی تبلیغ بھی کی لیکن بہرحل وہ ایک history کے point of view سے بہت زیادہ controversial character ہے لیکن مویز الدین محمد جن کو ہم شہاب الدین غوری کہتے ہیں اس کا style different تھا یہ اتنا زیادہ efficient تو نہیں تھا یہتنا کہ محمود آف غزنی تھا اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس نے بہت زیادہ موقعوں پہ ان کو ہار بھی ہوئی جیسے battle of ٹرائن ہے وہاں پہ ان کو شکست ہوئی تھی پرتفی راج جوہان سے لیکن یہ اپنی دھن کا پکا تھا اور بہت زیادہ committed تھا بہت زیادہ dedicated تھا اپنے mind کا بہت زیادہ کرتا تھا تو لہٰذا یہ بہت زیادہ ثابت قدم اور اپنے mind کو استعمال کرنے والا اور اپنے لوگوں کو اپنے جو غلام تھے ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتا تھا اور ان کو بہت زیادہ کرتا تھا تو اس کا یہ ہار کے باوجود بھی اس کی جو فتوحات تھیں ان کا influence زیادہ تھا ان کا influence اور پھر یہ جہاں جہاں پہ جن جن علاقوں پہ قبضہ کرتا تھا وہاں پہ اپنی جو empire ہے اس کو expand کرتا چلا جاتا تھا تو اس کا یہ تھا بیسک فلک محمود آف کزنی کے ساتھ اور ہی رینڈ اور ٹریٹری سپننگ اور مارڈرن ڈے افغانستان، ایران، پاکستان، ناظرین انڈیا، بنگردیش، تاجکستان اور ترکمانستان اس نے سب سے پہلے ملتان پہ حملہ کیا ملتان کو فتح کیا ملتان کے بعد اچھ اچھ کے اوپر قبضہ کیا 1175 میں اس نے 1189 میں پشاور فتح کیا اس کے بعد سندھ فتح کیا پھر اس نے 1186 میں لاہور کو بھی اپنی سلطرت میں شامل کر لیا اس سے پہلے بھی یہ آخری غزنوی حکمران خسرو ملک کو شکست دے چکا تھا لیکن اس نے دوبارہ اس کو جب تخت دیا تو جب یہ واپس گیا تو پیچھے سے پیچھے سے خسرو ملک نے دوبارہ اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی تو یہ واپس لوٹا تھا اور دوبارہ اس نے ایک دفعہ پھر لاہور پہ قبضہ کر کے وہاں پہ اپنی سلطنت قائم کر لی اور یوں غزنوی سلطنت کا سورج جو ہے تو غروب ہوا ان کی جو پہلی جنگ تھی اب یہ جب اس نے لاہور پہ اسٹیبلش کر لی اپنا حکومت تو اس نے آگے اس کی کوشش تھی کہ اجمیر اور جو ہریانہ کے علاقے ہیں وہاں پہ براجبوتوں کی حکومت تھی اور اس وقت پریتھوی راج شہان کی حکومت تھی ان علاقوں میں اسپیشلی جو ناظرین انڈیا کے علاقے ہیں تو محسدین محمد نے جنگ کی تیاریاں کی اور پہلی جو ان کا اٹاک رہا ہوا وہ سرائن کے مقام پہ ہوا 1191 میں پریتھوی راج شہان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا اور اس جنگ میں محسدین محمد یعنی شہاب الدین محمد غوری بری طرح زخمی ہوا اور اس جنگ میں جو راجبوت تھے پریتھوی راج شہان کی فوج بڑی بہادری سے لڑی اور انہوں نے ایک لحاظ سے ان کو شکست دے دی کہا جاتا ہے کہ شہاب الدین غوری زخمی ہو کر بلکل ہی زخمی ہو گئے تھے اور ان کی جو فوج تھی ساری بھاگ گئی تھی لیکن بعد میں ان کے کچھ غلام واپس آئے بیٹل فیلڈ میں جب بھی ساری فوجیں چلی گئی تھی تو انہیں پھر زخمی سلطان کو پہچان کر وہ اپنے ساتھ لے گئے اور دوبارہ اس نے ریکاور کیا اور اس جنگ کو بڑا سیریس لیا اس شکست کو سیریس لے لیا شہاب الدین غوری نے اور ایک سال تک اس نے پوری تیاری کی اور سب سے پہلے انیلیسز کیا گلتی کہاں ہوئی پھر اس کے بعد اپنے جو ان کے جنرل اور جن کے سپاہی بھاگے تھے فسٹ وار میں فسٹ پیٹل آف ٹرائن میں ان کو شکست دی ان کو سزائیں سنائیں اور اکتہیہ کیا کہ اب وہ اس شکست کا بدلہ لے گا جو اس بات سے ظاہر ہے کہ ایک سال بعد یہ تقریباً ایک لاکھ سزائز کی پہلے لے کے دوبارہ آیا دوبارہ اسی گراؤن کا انتخاب کیا اسی گراؤن اسی بیٹل فیل میں اس نے جنگ لڑی پرتوی راج جوہان کے ساتھ گیارہ سو بانوے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سال پہلے ایک حمران شکست کھا کے جا رہا ہے اور ایک سال بعد دوبارہ اسی میدان میں واقع کھڑا ہوا ہے یہاں پہ ایک ایسی چال چلی شاہ بدین غوری نے جس کو ہسٹورین اپنی اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں کچھ ان کی اس چال کو جنگی حکمت نملی کہتے ہیں کچھ جو ہندو رائٹرز ہیں وہ اس کو ایک ان کا کہتے ہیں کہ ان نے فیسیر کیا تھا پرتوی راج جوہان کو ہوا یہ تھا کہ اس نے پرتوی راج جوہان کو کی فوج پہ اٹیک کیا رات کے ٹائم پہ اور رات کے ٹائم جب ان کی فوجیں لڑتی رہ گئیں پھر شروع میں ان نے لیٹر لکھا تھا کہ جس میں پرتوی راج جوہان نے ان کو کہا تھا کہ آپ ایک سال پہلے تو ہم سے شکاست کھا کے واپس چلے گئے ہیں تو آپ ایسا کریں اگر آپ ابھی جانا چاہتے ہیں واپس تو آپ جا سکتے ہیں اور ہم آپ کا راستہ نہیں رکھیں گے لیکن اس نے کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس کا جواب شاہدین غورین نے یہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے میں جانے کو تیار ہوں لیکن اس کیلئے میں آپ نے بھائی جو کہ رولر ہیں ریاس الدین محمد سے مشہورہ کرنا چاہتا ہوں مجھے ٹائم دیا جائے اس بات پہ کہا جاتا ہے کہ پرتوی راج جوہان کی فوج نے کافی نایا تھا اور اس کے بعد پھر شاہدین غوری کی فوج نے حملہ کیا اس حملے میں اس نے چار ڈیویجنز کے ذریعے حملہ کیا ایک ڈیویجن اپنی جو ہے اس نے ریزرب رکھی تھی جب لڑائی میں فارد راج پوتوں کی فوج لڑائی لڑتی رہی شاہدین غوری کی آرمی کے ساتھ جب وہ تھکھار کے جنگ ختم ہونے کو تھی تو اس ٹائم پہ شام کے ٹائم میں جو ان کا ریزرف دستہ تھا شاہدین غوری کی آرمی کا اور جو تعدہ نام تھا فریش تھا اس نے اٹیک کیا اور اس اٹیک میں پھر پریتھوی راج جوہان کو شکست ہو گئی پریتھوی راج کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں ان کا کیسے اینڈ ہوا اس بارے میں بھی کوئی آہ کنسینسز نہیں ہے کہ ان کی آہ موت کیسے ہوئی تھی اور کن حالات میں ہوئی تھی لیکن بہرحال گیارہ سو بانوے میں پریتھوی راج جوہان کو شکست ہو گئی اور یہاں سے موجود دین محمد یعنی شہاب الدین غوری واپس چلا گیا واپس جب وہ اپنے ہیڈکوارٹر پہنچا ہمارستان میں تو ان کی موت کی افوا پھیلی جس کی وجہ سے یہاں کے کھوکروں نے بغاوت کر دی لہور میں اور آس پاس کے علاقوں میں پھر دوبارہ واپس آیا اس نے کھوکروں کو شکست دی اور شکست دنے کے بعد تمام اس نے بہت سارے کھوکروں کو غلام منایا تھا اور ان کو ساتھ لے کے چلا گیا تھا ہی لیفٹ آل دی افیرز آف انڈیا ان ڈی ہینڈ آف اس سلیب قدق دین ایبک اور ہی واز ایکسی نیٹڈ آن مارچ فیفٹین ٹو دول ہنڈر سکس نیئر جیہلم سٹی انکراب مزار وہیں پہ ہے ان کی اسیسی نیشن کے بارے بھی مختلف تاریخ میں مختلف حوالے موجود ہیں کہ کیسے ان کی انتقال ہوا اس میں بہت ساری سٹوریز ہیں لیکن مارچ پندرہ بارہ سو چھے میں ان کا انتقال ہوا ان کو اسیسی نیٹ کر دیا گیا وہاں پہ اور ان کے بارے میں ایک اور بات مشہور ہے کہ ان کے کوئی بیٹا نہیں تھا تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے بعد آپ کی تخت کا وارس کون ہوگا تو اس نے کہا جا کہ میرے تخت کے وارس میرے غلام ہوں گے کیونکہ میرے بیٹوں کی طرح ہی ہیں اور واقعی پھر ان کے بعد جو تخت تھا وہ ان کے غلاموں نے ان کا سنبھالا اور یہاں سے بارہ سو چھے سے انڈیا میں جو ڈینسٹی سٹارٹ ہوتی ہے اس کو سلیب ڈینسٹی کہتے ہیں کیونکہ یہ معیز الدین محمد نیشہ حبود دین غوری کے غلام تھے خطب الدین اعبق اور انہوں نے بارہ سو چھے میں دلی سلطنات کی بنیاد رکھی تھی اور اسی کو اس کی ڈینسٹی ہم سلیب ڈینسٹی بھی بولتے ہیں اور ہمارا اگلا لیکچر بھی سلیب ڈینسٹی کے اوپر ہوگا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ معیز الدین محمد یعنی شہب الدین غوری کی وفاد کے بعد کیا ہوا کتب الدین اعبق بکیم رولر آف دلی ان بارہ سو چھے اسٹیبلشنگ سلطانیٹ آف ڈلی وچ مارک دی سٹارٹ آف آف سلیب ڈینسٹی سیرو دین کباچہ بکیم رولر آف ملتان ان بارہ سو دس تاج الدین جلدوز بکیم رولر آف غزنی اختار الدین محمد بن بختیار خلجی بکیم رولر ان پارٹس آف بنگال غیاس الدین محمود باز اپوائنٹڈ ایس امیر آف غور تو یہاں سے اس طریقے سے ان کی سلطنت ان کی وفاد کے بعد تقسیم ہو گئی اور یہاں سے ہم برسویر پاکو ہند کے پوائنٹ آف ویر سے اگلی ڈینسٹی کا آغاز کریں گے وہ ہے ڈلی سلطنت یا خطوردی نیبک کو سٹارٹ کریں گے بٹ ہم جاتے جاتے یہ کاملیٹ کر لیتے ہیں کہ غوری ڈینسٹی ساتھ کیا ہوا تھا اس کے بعد غیاس الدین محمود بارہ سو چھے میں حکمران بنے جس کا ذکر یہاں پہ ہے غیاس الدین محمود یہ امیر آف غور تینات ہوئے سیوہ سانہ غیاس الدین محمد جو کہ شاہب الدین غوری یعنی معزدین کے بھائی تھے اور یہ جو حکمران تھے غیاس الدین محمود یہ شاہب الدین غوری کے بھدیجے تھے معزدین محمد کی وفاد کے بعد جو سوال وار شروع ہوئی تخت کی لیلائی شروع ہو گئی وہاں پہ اور دی رول آف غوری started dissolving after the death of معزدین محمد یہاں پہ ایک جنگ ہوتی ہے between محمد two of خوارزم and غیاس الدین محمود which ended in defeat of غیاس الدین محمود who was captured finally he was released as he agreed to recognize the authority of mehmoud two of خوارزم he was assassinated in 1212 and he was succeeded by his son بحالدین سیم 3 بحالدین سیم 3 briefly غوری ڈینسٹری کا king رہا he was son and successor of غیاس الدین محمود and he died in 1213 and he died in 1213 جو گئے تھے یہ ان کا بیٹا تھا اس کو 1213 میں تخت ملا اور یہ بھی تاج الدین نے اس کو باس ٹوڈا میں قتل کر دیا جو کہ ایک ترکیش سلیف تھا اور کمانڈ رافتی عواز ترکیش سلیف کمانڈ رافتی غوری اور تاج الدین جلدوز کو ہم نے یہاں پہ سٹڈی کیا ہے یہ ایواز روزہ رافتی غزنی جن اس نے علال دین ایسس کو مارنے کے بعد تخت دے دیا علال دین علی کو جو کہ لاسٹ سلطان آف دی غوری ڈینسٹری ہے اور فائنلی اس کو کیپچر کیا پھر خواردمنین آرمی نے خواردمنین آرمی نے اور یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ غوری ڈینسٹری بار سو پندرہ میں ہاں سے ختم ہو جاتی ہے لیکن انڈو پاک ہسٹری کی پوائنٹ آف یو سے ہم آنے والے لیکچر میں بات کریں گے کتب دین ایبک جو کہ سلیف تھا اور وہ جنرل آف مویز الدین محمد یا شہاب الدین محمد غوری یا محمد آف غور کا جنرل تھا سلیف جنرل تھا اور اسی نے دیلی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اس میں ہم نے غوری سلطنت کو سٹیڈی کیا ڈیٹیل میں اور جو غوری ڈینسٹری کا انڈو پاک سب کانٹی جن میں پورشن ہے گیارہ سو ستر کی لہائی سے لے کر بہارہ سو چھے تک تھا جو کہ تقریباً تیس پہنتیس سال بنتے ہیں ان کو ہم نے کور کیا اور ساتھ ساتھ آپ کی جنرل نالج کیلئے ہم نے پوری اوری ڈینسٹری کو اوورویو کیا ہے اگر آپ کو اس میں کوئی انٹرسٹ پیدا ہوئی ہے تو آپ اس کو ڈیٹیل میں سٹیڈی کر سکتے ہیں لیکن فار یور نالج پر پر آپ کے لیے یہ ایٹس پر ایگز ایمیشن پوائنٹ آف ایو ایٹس مور دن اناف لیکن انڈو پاک ہسٹری کے لیے اگر آپ سٹیڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو اس میں فردہ سٹیڈی کی ضرورت ہوگی اس کیلئے میں نے جن سورس سے ہیلپ لی اس میں میں نے بوکس بھی سٹیڈی کی کچھ یوٹیوب کیو پر مٹریل دیکھا اور رکی بڈیا کو زیادہ تر کنسلٹ کیا تو نیکس لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ اپنا خیار رکھیے اللہ حافظ